ڈلی کے مکھمنٹی کے لئے اتیسی کا نام چنے جانے کے بعد مرجاپور کے علمکور گاؤں میں بھی جت منایا جا رہا ہے جسر کی وجہ بھی کچھ خاص بھی ہے مرجاپور جلے کے رہنے والے بیٹکاسی ہندو بیسی زندگیالے کے کنپتی مجھے سر پنگاپی جسے کو سبیل کی جاتا 2006 میں اتیسی کی سابقی ہوئی تھی دونوں لوگ توٹل ورک کر رہے تھے اور اس دوران ان کی ملاقات بھی باردین کے سابقی نہیں ہو گئی اب اتیسی بھلکی مکھمنٹی بھلی ہے تو غابہ بھی جت منایا جا رہا ہے جہاں پر لوگ ایک لوگوں سے کو مٹھائی پھلا کے جت منا رہا ہے کیا ناکھیں آپ اتیسی کی اتیسی کی اتیسی منٹی بھلکی مکھمنٹی بھلکی بہت شاری خود کچھیاں بہت شاری ہیں ہماری بھےو لگتی ہے ہمیں خوزی ایوگت کیسکتا ہوگی بہت شاری چاہر دیسی ہمیں آہاں آاتی کال میں دو تین باراتیس ہم سمجھ ہمیں گاراتیس یا کردی کیا نام ہے؟ بہت نارمل سواب بھی اور نارمل بات کی پیرلے میں سب لگوں سے بڑیاں سب باری بات کی جاری شاہدی کے بعد اتنی بات امید جا ساتھ ہے لیکن سال میں دو بات پیار جاتی ہے جب سے کوئی بیدائک ہوئی موکان نہ ملتا ہو کوئی بات ہو سمجھ ہوں سمجھ ہوں سمجھ ہوں نارمل بیلتو کوئی بناو کی جو نہیں کچھ ہوں ہمارے خرچہ سب ہی ہو جو ہے گاؤں کے ہی ہیں مرمان سکتی دیو چنگ جیسے میرے گاؤں میں سوچنا ملی کی اتیسیل کیپ مینسٹر رونی ہے پورے گاؤں میں ایک خوشی کا محول لوگ آپس میں مدھائی بار چلا رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں تک بہو کی دوسریں بتانا ہے تو بہو اکتم نارمل سے بیٹا اور بہو دونوں کا جیون ایک دم سامان یا طریقے سے جتنا سمپل رہ سکتے ہیں انہوں کا جیون سے لگتا تھا کہ دوسرے کیلئے ہی پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ لوگوں کے کلنگار کیلئے ان کے اندر بھاؤنا لوگوں کے بہنت کرنا ہمیشہ گریبوں کی مدد کرنا اور سادے بھاؤں سے رہنا اور گاؤں کی مریادہ کے حساب سے یہاں رہنا تک بھی آنا بہو کے روپ میں دھکتے ہی ہو رہی ہے اس نے مریادی بولنا تو ہمارے گاؤں میں ایک خوشی کا محول تُرے گاؤں میں جرجہ گرید ہے ہر گھر میں خوشی کا محول اممہ ہے جو ہے کیونکہ باقی لوگ تو باہر رہتے ہیں لیکن اممہ گھر میں ساد میں بھی رہتی تھی ان سے باتشیت کر کے جانے میں اس طریقے سے دھر میں اسی جب وہاں رہتا تھا اور جب یہاں آتی تھی تُن کو اس طریقے سے خوشی رہتی تھی کیا ناغنگا میرے نمیر میاں سین ہے اسی مکتمنتری بندے جا رہے جندی اتنی خوشی ہے آپ کو موسکوشی جب آتے ہیں ہمارے جیت کی بہو ہے ہماری بہو اگر جا رہی ہے مکتمنتری بندے چیتر میں آگے نکلی راجنیت کے چیتر میں ہمارے گھر میں ایک پہلی چتھ ہے جو راجنیت کے چیتر میں آئی ہے مارا پریوار پورا شکشہ ویڈھاگ سے جڑا ہوا ہے راجنیت سے کوئی نہیں تھا لیکن یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ راجنیت کے چیتر میں بھی وہ آگے بڑھ رہی تھا ایک بیدھائک ہونے کے بعد جب وہ آج مکتمنتری کے پاس پر آسان ہوئی ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے اندر سے بہت خوشی ہے ہمارے پیاسی تھی کیا لگتا تھا بیوہار میں ہم لوگ راتے تھے وہ بھی راتے تھے ہمیں آج گروہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری پڑھی لکھی ایک بیدیش سے لندن ہماری پڑھی لڑکی ہمارے پریبار کی بیچ میں اس طریقے سے رہ رہی تھی وہ بہت اچھا لگتا تھا آپ کے پاس کی طریقے پڑھی ہمارے پڑھی ہمارے پڑھی اور موکے پر بھر میں کوئی پروگرام ہوتا تھا کچھ بھی ہوا تو سکھ کے ساتھ ہاتھی ہمارے پڑھی اور ابھی بھی کنارہ پڑھی آتی تھی یہاں آتی تھی ہمارے پڑھی ہمارے پڑھی ہمارے پڑھی ہمارے پڑھی تو بنا ہمارے پڑھی دیکھ ہمارے پڑھی ہمارے پڑھی ہمارے پڑھی میک چھے موسیقی موسیقی